مفتی تاریخ مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ قرآنِ مجید کی ایک آیت پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک سسٹم کے تحت چلایا ہے اور انسان بھی اسی نظام کا اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے تو ہماری جو زندگی ہے وہ بھی سسٹمیٹک ہے ایک نظام کے تحت چل رہی ہے ہماری زندگی کے دو حصے ہیں ایک کو مادی حیات کہا جاتا ہے مادی زندگی کہا جاتا ہے اور ایک کو روحانی زندگی کہا جاتا ہے اس پر تو کئی بار بیان ہو چکا میں تھوڑی سی روشنی ڈال کے آگے چلوں گا جانوروں کی صرف مادی زندگی ہوتی ہے ان کی روحانی زندگی نہیں ہوتی جانور کی جب ہم تعریف کرتے ہیں اچھا ہے تو مطلب صحت مند ہے بکری کے جب آپ تعریف کریں گے بہت اچھی بکری ہے مطلب دودھ زیادہ دیتی ہے بچے زیادہ دیتی ہے اور کان لمبے ہیں فروخت اچھے ریٹ پہ ہوتی ہے ایسی بکری کیا کہلائے گی اچھی بکری سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ گردن نہیں لارے ہیں اچھا کتہ ہے کیا مطلب نمازی ہے تحجد گزار ہے پریزگار ہے ہے بھئی لیکن جب ہم کہتے ہیں اچھا انسان ہے مطلب کیا ہوتا ہے سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا کرپشن نہیں کرتا مچور ہے تبصرہ کرنے سے پہلے ساو بار سوچتا ہے سوچ کے بولتا ہے جو کہ آج کل نہیں بولا جا رہا بات سے بات چل پڑتی ہے درمیان میں کہنے کی میرا خلق کوئی وہ نہیں ہے موضوع سے ہٹ کے کچھ چھٹکلے آ جاتے ہیں بیچ میں کیونکہ سیاست کی بڑی جنگ چل رہی ہے نا مجھے میں بھی زیر عطاب آیا ہوں آج کل میں بھی زیر عطاب آیا ہوں ہمارے بہت سے اپنے لسنر مجھے کہہ رہے ہیں آپ سیاست میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہو کیوں اپنے آپ کو متنازے بنا رہے ہو چھپ کر کے دین کی خدمت کرتے رہو حالانکہ ہم نے سیاست میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا اے ایمان والو کسی قوم کی دشمنی میں کسی سیاسی جماعت کی دشمنی میں کسی ملک کی دشمنی میں اتنا آگے نہ نکل جاؤ کہ عدل کا راستہ چھوڑ دو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے اتنی سیاست تو قرآن بھی کر رہا ہے نا تو ہم بھی اتنی ہی بیان کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہم بیان نہیں کر رہے ہیں پندرہ دن اگر ایک شاہ سمریکیوں کو پاکستان میں رکھتا ہے اس کو آپ قادیانی ایجنٹ یہودی کچھ بھی کہہ دیں لیکن اگر کوئی آپ کا اتحادی ائرپورٹ اور پورے اڈے حوالے کر دیتا ہے ان کے اور یہاں سے جہاز اڑ اڑ کے پورے افغانستان کا بیڑا غرق کر کے حکومتی ختم کر کے بیس سال خون خرابہ کر کے نکلتے ہیں اسے آپ یہ گالی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ تو قرآن کا ٹوپک ہے نا اتنا تو قرآن کہتا ہے بیان کرو ممبر میں بیٹھے کیا چائے پینے کے لیے بیٹھے ہو گھاس کھانے کے لیے بیٹھے ہو کیا اتنا فرض علماء کا بنتا ہے کہ وہ ممبر پہ سیاست کے شرعی حکام بیان کریں سیاست نہ نہ کریں بے شک شرعی حکام ضرور بیان کریں ہم بھی اتنا ہی بیان کرتے ہیں تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی دوبارہ ہم اپنے اصل اسٹیشن کی طرف آتے ہیں کیا بات چلی تھی بیان کیا چل رہا تھا میں آیت کونسی پڑھ رہا تھا یہ تو ہاں میں ارز کر رہا تھا کہ دیکھو انسان کی جب تعریف کی جاتی ہے کہا جاتا ہے یہ اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے کیا مطلب سچ بولتا ہے بیلنس بات کرتا ہے ماں باپ کا خیال کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا وفادار ہے یہ ہوتا ہے نا جب بیل کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہے تو کیا مطلب اتنے من کا ہے یہی بولتے ہیں نا اس کی نا کیا ہے گول ہے اوپر سے کھر سفید ہیں بھینس کی جب آپ تعریف کرتے ہیں بہت اچھی بھینس ہے کیا مطلب نیک ہے پشاپ کے بعد استنجا کرتی ہے بولو نا تحجد گزار ہے وفادار ہے دشمنی میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرتی نا 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 اچھی بھینس کا مطلب دودھ زیادہ دیتی ہے بیمار کم ہوتی ہے لیکن میں عجیب بات بتاؤں کہ آج کل انسان کے اچھے اور برے کا بھی یہی میار بن چکا ہے انسان کے اچھے اور برے کا میار بھی کیا بن چکا ہے یہی کہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے مسلز کتنے ہیں فیٹ کتنا ہے اس میں ڈاکٹر جب کسی انسان کو دیکھتا ہے نا اس کی نظر میں اچھا وہ ہے جس کا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں شوگر کنٹرول میں پیٹ نکلا ہوا نہیں ہے اور مسلز پورے تو اس میں اور کٹے میں کوئی فرق ہوا بولو نا میں پچھلے سال گیا ایک صاحب کا فارم ہے کیٹل فارم بڑے بڑے کٹے پالے ہیں نا انہوں نے اس کی میں نے ویڈیو بنا کے بھی ڈالی تھی یوٹیوب پہ تو بڑے بڑے کٹے ماشاءاللہ دو دو سال وہ تیار کرتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں گھی بھی پلاہ پہ نا زبردستی کھلایا جاتا ہے اس پہ نیچے لوگوں نے نیگیٹیف کمنٹس بھی کیے ہوئے تھے جانور پہ ظلم ہے زبردستی گھی کھلا رہے ہو کھلا رہے ہیں نیوالا چھین تو نہیں رہے نا اس کے مجھے ایک بات کا خیال آ رہا تھا یہ جو ہمارے جم میں جاتے ہیں لڑکے یہ بھی تو یہی کر رہے ہوتے ہیں کیا خیال ہے جم میں جو لڑکے جاتے ہیں جنہوں نے مقابلے جیتنے ہوتے ہیں ان کی بھی اسی طرح سے بھرا ہی ہوتی ہے بقاعدہ پھر ورک کرتے ہیں جتنی بھرا ہی ہوئی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں نا تاکہ فیٹ برن ہو جائے اور ماس گین ہو جائے آپ جائیں کبھی جم میں جا کے دیکھیں اب یہ بیٹھیں میں فہد ایک دن مجھے کہتے ہیں یہ ورزش کر کے آئے لڑکا میں نے کہا کہاں جا رہا ہے کہہ رہے ڈائیٹ لینے جا رہا ہوں میں نے کہا سیدھے سیدھے بولو کھانا کھانے جا رہا ہوں کیا ٹوپی ڈرامے لگائے ہوئے دیکھو کہہ رہے کیا کرنے جا رہا ہوں ڈائیٹ بھائی ہمیشہ سے ہمارے باپ دادے کھانا کھاتے آئے ہیں آدم علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے اماں ہوا بھی کھانا کھاتی تھی ہمارے والد صاحب بھی کھانے کے ٹائم پر کیا کرتے تھے آج تک ہم نے نہیں سنا والد صاحب کہہ رہا ہوں بیٹا میں ڈائیٹ لے رہا ہوں بہت فرق ہے ڈائیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کٹا ہے تیار ہو رہا ہے صحیح ہے ابھی اس نے اتنا ورک آؤٹ کیا ہے اتنی کیلوریز برن کی ہیں اس نے ڈائیٹ لے کے اس کیلوریز کے کیا کرے گا پورا کرے گا پھر دیکھے گا یہ سپیڈ بریکر جو یہاں بنا تھا میرے ماس یہ کتنا گین ہوا ہے کتنا کم ہوا ہے کیوں اتنی مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو میرے بھائی صحت بھی ٹھیک ہے اچھی بہت شریعت میں اہمیت ہے صحت کی اتنی نہیں ہے جتنی آپ نے بنا لیے ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے اعتدال ہمارے ہاں جم خانوں میں معذرت کے ساتھ کٹے تیار ہو رہے ہیں بہت معذرت بھائی جم میں جو ورک آؤٹ کر رہے ہیں کئی احسان ہو کہ وہ نراز ہو جائیں ویسے بھی وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں ان سے دشمنی آپ مول نہیں سکتے تو جم میں ضرور جائیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کبھی ٹائم ملے تو چلے جاتے ہیں جو چاہ ڈنٹ ونٹ پیل پال کے آ جاتے ہیں ہم بھی ضروری ہے زمانے میں لیکن جم میں میرے بھائی اگر کٹے تیار ہو رہے ہیں تو آپ میں اور لاسانی کے کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے انسان کا کی پہچان اس کے کیریکٹر سے ہے اس کے کتنا ماس اور کتنا فیٹ اس سے انسان کی پہچان نہیں ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو گھنٹوں گھنٹوں لگے ہوئے ہیں میں ایک دفعہ گیا جم میں تو میں نے بہت ایکسرسائز کر رہے تھے نا ایک ساپ پانچ سال سے روٹی نہیں کھائی انہوں نے پانچ سال سے روٹی نہیں کھائی کیونکہ گندم سے انہوں نے کہا کہ ماس موٹا ہوتا ہے فیٹ پیدا ہوتا ہے خجور کھاتے تھے وہ بھی دو تین صبح کے وقت اور پتہ نہیں کیا ایسی خوراک پانچ سال روٹی آر آدمی مر جائے ایک ٹائم تو کھاؤ کم از کم تو پانچ سال روٹی نہیں کھائی بہت ایکسرسائز دو دو تین تین گھنٹے میں دیکھتا تھا مسلسل جب بھی آو نا تو وہ ہی لگے اب یہ والا یہاں سے بڑھانا ہے دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو کس طرح سے فٹ کرنا تو اچھا گرمیوں میں اتنا پسینہ نکلتا تھا وہ نے کہا میں فیٹ کو برن کر رہا ہوں ابھی سردیوں میں الٹا سسٹم اللہ کی قدرت کوئی پھر ایک دم مارکٹ سے شاٹ ہو گئے کئی دنوں بعد مجھے ملے میں نے کہا خیریت کہہ رہے ہیں ایسا بیمار ہوا کہ میں تو مرنے لگاتا اللہ نے بچا لیا مجھے میں نے کہا یار کیا فائدہ پانچ سال روٹی نہیں کھائی نتیجہ کیا نکلا بیمار ہو گئے اور جو رہی صحیح تھی اس سے بھی گئے یہ چیزیں اللہ کے بھی ضروری ہے لیکن آپ یہ فرقی ختم کر دیں کہ انسان میں اور حیوان میں فرق کس چیز کا ہے یہ غلط ہو جائے گا تھوڑی سی جوگنگ کر لیا گر روزانہ تھوڑی سی واکنگ ایک آت گھنٹہ واکنگ کر لیں کبھی کبھار جم جا کے تھوڑا سا ویٹ اٹھا لیں تاکہ مسل میں تھوڑی طاقت برقرار رہے ہم نے جم جانا کیوں شروع کیا اس لیے نہیں شروع کیا کہ ہم کوئی بلڈر بننا چاہتے تھی مجھے یاد ایک دفعہ میں پانی کے بالٹی اٹھا کے یہاں سے مہاں لے کے جا رہا تھا تو میری کمر میں پین شروع ہو گیا میں نے کہ یار یہ تو ہم بچپن میں ایسے اٹھا اٹھا کے رکھتے تھے کیونکہ بہت عرصے سے وزن نہیں اٹھا یا نا تو ہم لوگ جب سے مولانا بنے مدرسہ مزدی تو میں نے ایک دن ایسے بالٹی اٹھائی ہے تو کیونکہ جب کوئی محنت کا کام نہیں کریں آپ تو ظاہر ہے وہ مسل وی کو جائیں گے تو یہ سوچ کے ہم نے کہ تو وزن اٹھاؤ کچھ نہیں ہوتا تن کے پہ دو بٹن لگا کے اٹھاؤ وزن اٹھاؤ لیکن یہ ہماری ینگ جنریشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میرے بھائی صحت اس دنیا میں مقصد نہیں ہے گورے کیا کرتے ہیں جن میں لوگ بتاتے ہیں کہ جو انگریزوں میں بلڈر بنتے ہیں نا یہ ان کے گورنمنٹ پیسے دیتی ہے پورے پورے بکرے کھانے کے پورے پورے دمبے کھانے کے اور ان کا کام یہ ہوتا ہے سونا اور ورزش کرنا بس اس کے علاوہ دنیا میں ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ پھر مقابلے جیتے ہیں پھر ہماری نوجوان نسل ان کو دیکھ کے احساس کم تری میں جاتی کیا یار میں پانچ سال تک اتنا ویٹ بڑھا نہیں سکا میں پانچ سال سے ایکسرسائز کر رہا ہوں میرے مسلز ایسے نہیں ہیں اور یہ دیکھو امریکن کو دیکھو لندن کا آدمی ہے یہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا بھائی وہ کافر ہیں ان کے ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے گھر تشریف لائے تو آپ کو دیکھا چٹائی پہ آپ سو رہے ہیں اور گھر میں کیا ایک مشکیزہ ایک پیالہ اور کچھ تھا ہی نہیں گھر میں سمان تو حضرت عمر رو پڑے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیسر و تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اے عمر میں تو تجھے بڑا عقل من سمجھتا تھا یعنی آپ نے کیسا جواب دیا کہ یہ باتیں عمر تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی عقل من سمجھتا تھا ابھی تک یہ حقیقت تیری سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے لئے دنیا ہمارے لئے کہ ہم بھی دنیا میں پیدا ہوئے مشہور ہونے کے لئے دنیا میں نام کمانے کے لئے جو جس کو موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے ہمارے مذہب میں نام کمانا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر یہ اللہ کے لئے نہ ہو کوئی ویلیو نہیں یہ اس کی تو وہ تو کرتے جا رہے ہیں تو میں خیر جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں دیکھو انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے عمل سے یہ سب چیزیں زمنی ہیں صحت کا خیال بھی رکھیں اور صحت کا خیال میں صرف ایک کام کر لینا تو مزید کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا کھائیں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں ابھی دیکھو رمضان گزرا ہے تھوڑا کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو بھوکا رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے بھوکا رہ لیا کریں نہیں مریں گے انشاءاللہ جتنی صحت بھوکا رہنے سے بنتی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں بنتی مذہب کبھی غلط بات کہہ سکتا ہے ہمارے نبی تو فاقوں سے رہتے تھے کیا اللہ اپنے پیغمبر سے وہ کام کروائے جس سے صحت خراب ہو اے بھئی ایک صاحب مجھے کہنے لگے کیا پیغمبروں نے کوئی ایسی چیز پی ہے جیسے ہم کیفین پیتے ہیں کافی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز لوگ تھک جاتے ہیں نا بھائی جب تھک جاتے تو کوئی نسوار رکھ رہا ہے تھوڑا فریش ہونے کے لیے کوئی پان کھا رہا ہے ہوتا ہے نا کوئی چائے پی رہا ہے کڑک سی دودھ پتی کوئی جناب کافی پی رہا ہے کوئی گرین ٹی پی رہا ہے تو ایک صاحب کو میں سمجھا رہا تھا یہ چیزیں پیئیں آپ ضرور ان پہ صحت کا لیبل نہ لگ ہیں صحت کے لیے سب نقصان دیں پیئیں میں منع نہیں کر رہا آپ نسوار بھی رکھیں آپ پان بھی کھائیں آپ گھٹکے بھی کھائیں آپ چائے بھی پیئیں لیکن یہ نہ کہیں کیونکہ یوٹیوب پہ اس طرح کی چیزیں چائے پینے دماغ ہارٹ کے لیے بہت مفید ہے بلکل بکواس ہے ہارٹ کے لیے مفید اور ٹوپی ڈراما ہے یہ بلکل تو وہ کہنے لگے پیغمبروں نے ایسی کوئی چیز نہیں لی میں نے کہ یہ ہی ان چیزوں کے نقصان دے ہونے کی علامت ہے کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں سوٹ ہی گئے تھے تو وہ انہوں نے چاہ پی فریش کرنے کے لیے توہین کا انسل نکلتا ہے گم ایسا لگے گا یہ کیسے کر رہے ہیں پیغمبروں کی زندگی جتنا فطرت کے قریب ہوتی ہے اتنا کسی کی زندگی نیچر کے قریب نہیں ہوتی اللہ پیغمبروں کو وہ خوراک نہیں کھانے دیتے تو شہد کے لیے نقصان دیو یہ جو ہے نا کہ پیغمبروں کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے ہر چیز میں نمونہ ہے ہمارے لیے تو پیغمبروں نے تو جب تھک گئے تو کیا کیا سو گئے آرام کیا ہم چائے پی رہے ہوتے ہم گھڑکے دیفینیشن کچھ اور تو یہ صحت کا بھی خیال کریں جن بھی جائیں بھاگیں دوڑیں یہ سب کریں لیکن ہمارا مقصد نہیں ہے اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا میں آزمانہ چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کس کا ہے تو اچھا جس کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا وہ ہمیں بننا پڑے گا اب میں اصل یہ تمہید تھی میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اب دیکھو اچھا بننے میں کچھ چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں تو میں آج اس ٹوپک پر تھوڑی سی بات کروں اچھا بننے میں بولو نا کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی تو ہم ان چند چیزوں کو آج تھوڑا سا اس پہ تفسرہ کریں گے کٹا بننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی اچھا بننے میں بنتی ہیں تو اگر آپ جم جا کے کٹا بننا چاہیں ایسا گول سا تو بھی کچھ چیز رکاوٹ تو اس میں بھی بنتی ہیں لیکن وہ زیادہ خطرناک چیزیں نہیں ہیں تو وہ اچھا بننا چاہیں جس کو کٹا کہا جاتا ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ سچی مچی کا اچھا بننا چاہیں گے تو اس میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ظاہر ہے جب تک آپ رکاوٹ وں کو دور نہ کریں آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کا حدف کیا ہے اچھا بننا نہیں ہے تو جب آپ کا حدف اچھا بننا ہے اس کے لئے پیدا کیا اللہ نے آپ کو تو اچھے کی ڈیفنیشن سمجھنا ضرور ہی ہے اس پر کئی بیانات ہو چکی ہیں کیونکہ ہمارے بہت سالوں کو یہ پتا نہیں اچھا کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اچھے کی ڈیفنیشن بھی پتا چل گئی اچھا بننے میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو خوب اچھی طرح سے کھوپڑی میں بٹھا لیں قرآن جگہ جگہ کہتا ہے آپ کے اچھی راہ میں رکاوٹ سب سے پہلے آپ کا نفس بنتا ہے آپ کی اپنی چاہتیں سمجھتے ہو بہت سے گناہ ہم کرتے ہیں دل چاہ رہے بلکہ میں اس سے پہلے اگرچہ سب سے پہلے ہمارا نفس رکاوٹ بنتا ہے شیطان باد میں رکاوٹ بنتا ہے لیکن شیطان کا اثر بہت زیادہ ہے اس لئے میں پہلے شیطان پہ ڈسکس کر لیں تو زیادہ اچھا ہے اچھا بننے میں بہت بڑی رکاوٹ کون بنتا ہے شیطان کچھ چیزوں کی ترتیب تعلیمی ہوتی تعلیمی بعض چیزیں ترتیب کے لحاظ سے غلط ہیں لیکن جب آپ کسی کو ٹریننگ دے رہے ہو سمجھا رہے ہو تو وہ بعد والی چیز کو پہلے نمبر پہ بیان کرنا پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب تعلیمی ہم جب وراثت پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں تو قرآن نے تو اولاد کا حصہ پہلے بیان کی ابا کا پھر امہ کا لیکن جب طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ ترتیب الگ ترتیب ہوتی ہے کیونکہ اس میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب تعلیمی سمجھتے ہو تعلیم والی ترتیب شیطان سب سے پہلے رکاوٹ بنتا ہے آپ کے آپ کو اچھا بننے میں وہ کیسے رکاوٹ ڈالتا ہے شیطان کیا کرتا ہے اچھائی پہ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتا ہے برائی پہ کیا کرتا ہے اچھائی کرتا ہے یہ کام شیطان کرتا ہے آپ اس کام کو برا سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزیّن کر دی ہیں مزیّن زینت سے نکلائے زینت کا کیا مطلب ہے ایک چیز گندی تھی زینت اختیار کر کے اس کو خوشنوما بنا دیا جائے کوئی بدصورت عورت تو بیوٹی پالر میں گئی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ڈسٹیمپر لاکے پورے پورے ڈبے خالی کیے مارکیٹ میں چلا دیں گے میری یہ جو شورٹ کلپ والے ہیں نا یہ پورا بیان ایک طرف یہ لکھا کے اور اس کے ملین ویورز ہوں گے اور پھر تفسر ہوں گے مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں سمجھتے اور اگر ان شورٹ کلپ والوں کو سٹرائکیں دے کے بند کرنا شروع کریں تو پھر یہ لوگ یہ کیا کہیں گے دیکھو یہ مولوی لوگ چینل بناتے اور اس کو دین کی بات کو پروموٹ نہیں ہونے دیتے سٹرائکیں دے دے کے چینل کو اڑا رہے ہیں یہ چاہتے ہیں بس ہم ہماری اجارہ داری رہے دین کی بات تو نہیں پہلا رہے نا تم تو پورے پورے بیان سے اتنے کلپ لے کے پھیلا رہے ہو چیزیں میں نے کچھ دن پہلے اپنے شورٹ کلپ دیکھنا شروع کہ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا میں نے کہا یار یہ بندہ کر کیا رہا ہے یہ اپنے بارے میں کہہ رہا تھا جہاں کچھ تھوڑا سا ملے گا وہ نکال کے چلا دیں گے بہت برا ایمیج دنیا کے سامنے جا رہے ہم نے بھی تھوڑا سا ایڈمن کو بولا کہ ان کو ٹائٹ کرو بھئی سٹرائکیں دے کے اڑانا شروع کر سالو سالے کہیں کہ انہوں نے کہ اڑاؤ ان کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ اڑاؤ دو سالے کو تو تو شیطان کیا کرتا ہے قرآن کے الفاظ ہیں بار بار بری چیز کو کیا کرے گا شیطان مزین آپ جب گناہ کرنے لگو گے تو ضمیر روکتا ہے انسان کا یار غلط کام ہے مت کر شیطان دلائل لے کے اس غلط کو آپ کی نظر میں صحیح کر دے گا حالانکہ وہ دین نہیں ہوگا وہ آپ کی خواہشات ہوں گی عیسائی کیوں تباہ ہوئے شیطان کے کہنے پہ دیکھو عیسائیوں میں گمراہی کیسے آئی ہے انہوں نے کیا کیا جب ایک ہی بات سب کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے سب اچھے باتیں کریں گے تو جو زیادہ اچھی کر رہا ہو لوگ اس کی طرف جائیں گے تو آپ کیا کر ہوگے پھر تو آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہوتی ہے کوئی ایسی انوکھی تحقیق لاؤ کہ سارا کراؤڈ آپ کی طرف آجائے یہ بیماری باز مذہبی لوگوں میں ہوتی اور ہوتی صرف مذہبی لوگوں میں ہی ہے جو دین کے نام پہ اسطرح کر رہے ہوتے ہیں کیار اگر آپ وہی بات کرو جو سارے کر رہے ہیں تو وہ تو کر رہے ہیں نا اب جناب پروفیسر غامدی صاحب اگر یہ کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو لوگ کہتے تو سارے علماء یہ بات کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو ہم علماء سے پوچھ لیں گے وہی باتیں کر رہے ہوتے جو سارے کر رہے ہیں تو کون جانتا ان کو آج کل کچھ سکولرز ایسے ایک دم سے کوئی نئی چیز لے کر آئیں گے پوری دنیا کے کان کھڑے ہو جائیں گے سب کلک کریں گے وہ میں نے بیان کیا تھا ایک مفتی نے فتوہ دیا کتہ حلال ہے ایک دھڑا دھڑا وہ لوگ آنا شروع بھائی اس نے کہ میں مناظرہ ہوگا اس میں ثابت کروں گا مناظرہ ہوا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اس نے کہ بھائی کتہ تو حرام ہے مجھے کوئی جانتا بانتا تھا نہیں میں نے کہ اسی طرح سے میں تو یہ ہوتا ہے چیلنج کرتے رہو آ جاؤ آ جاؤ آ گیا تو مارکیٹ سے شارٹ لیکن مشہور تو ہو گئے نا آپ دنیا کو بتا چل گیا بھئی یہ بھی کوئی صاحب ہیں دنیا میں تو شہرت کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام کرو جو کوئی بھی نہیں کر رہا مشہور لوگوں کا نام لے 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 کے ان پر رت کرنا شروع کر دو تو یہ خود بخود آپ کی دکان اور آپ کا چورن بکے گا مارکریٹ میں بھئی دودھ کی دکانیں بہت ساری ہیں آپ نے بھی کھول لی تو کوئی خریدے گا آپ سے آپ وہاں چرس کی دکان کھولو پھر دیکھو دھڑا دھڑا بکے گی وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے تو عیسائیوں میں وہی ہوا جو آج مذہبی لوگوں میں ہو رہے عیسائی لوگ حضرت عیسی کی سیرت پر بیان کرتے تھے سیرت کے ان کے ہاں بھی جلسے ہوتے ہوں گے حضرت عیسی علیہ السلام روح اللہ ہے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ کے مقرب ہیں اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ موجز ظاہر کی تو یہ بات تو سارے خطیب کر رہے تھے تو کچھ خطیب وں کسی کائنات میں کسی بشر نے کبھی سنے نہیں ہوں گے اللہ میں اور حضرت علی میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے تو مبالغہ غلو لوگ اندر سے سبحان اللہ لوگ کو چاہیئے گرم محفلے ہیں کچھ رولاؤ کچھ ہٹ کے ذرا ہٹ کے رکشے کے پیچھے لکھا ہٹ کے کبھی دیکھیں آپ نے ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہٹ کے بڑا وسی مفہوم ہے کچھ نیا ہو جائے تو یہاں سے کیا ہوا وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَعْمَالَهُمْ شرک کی بنیاد شروعی ہے شیطان نے ان جاہلوں کے لئے عمل کو مزیین کیا کہ ہم اللہ کی توہین نہیں زیادہ ہو رہی ہے مجھے ایک بات بتاؤ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی یہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے کہ جو صفت اللہ کی تھی اس میں آپ نے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو اختیارات دے دی ہیں آپ پیغمبر سے بھی مانگ سکتے ہیں تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی یہ اللہ کی توہین کہ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے ہم سب اللہ کے درکیں محتاج ہیں کچھ مانگنا ہو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے اب آپ نے اللہ کے در سے ہٹا کے کہاں لگا دیا نبی کے در سے مانگنے کی بھی اجازت دے دی تو یہ توہین کس کی ہو رہی ہے یہ اللہ کی لیکن شیطان اس کو یہ نہیں کہتا اللہ کی توہین شیطان نے اس شرک پہ لیبل لگا دیا نبی کی تعظیم کہاں اور جو اس نظریے کو نہ مانے وہ توہین رسالت کا مرتقب اور جو اس نظریے کو مانے وہ گویا پیغمبر کا ماننے والا تو انتہائی بڑا جرم جس کو شرک کہا جاتا ہے اس پہ شیطان نے لیبل کیا لگا دیا تعظیم نبی سمجھ میں آرہے شیطان کی حرکتیں نہیں آرہی میرا خیال ہے شیطان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے بہت بڑی فلم ہے شیطان ہم جب چھوٹے تھے نا یہ آدمی انگلیش فلم ہے تین گھنٹے کی انگلیش فلم ہے گانوں کے ساتھ کسی نے کہا ایک دن میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا مطلب اس نے کہا انگلیش فلم تین گھنٹے کی نہیں دو گھنٹے کی ہوتی دوسرا اس میں گانے نہیں ہوتے تو یہ ایسی فلم ہے جو ہے تین گھنٹے کی انگلیش بھی ہے اور تین گھنٹے کی اور گانے بھی ہیں اس میں تو فلم کی بھی فلم ہو گئی نہیں ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے یہ کام کیا کرتا ہے شیطان یہ صبح و شام شیطان کا یہ کام ہے انتہائی یعنی وہ کام جس کے لئے حضرت عیسیٰ نازل ہوئے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا اعبد اللہ ربی ورب کم میں آیا ہوں دنیا میں اس لئے حالکہ دودھ پیتا ہے بچہ جب گواہی دیتا وہ تو ایک موجزہ ہے نا کہہ رہے میں اس لئے آیا ہوں تم غلامی کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے جو پہلا پیغام دنیا میں لے کے آئے عیسائیوں نے اسی پیغام کی دھجیاں اڑا دیں اور لیول کیا لگایا عیسیٰ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ہم ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں عزت دے رہے ہیں نہیں آئی بات سمجھ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ مشرک کرتا کیا آئے دیکھو آپ کے والد صاحب کا نام تھا سلیم سلیم اب لینے میں کوئی بات عزت دے رہا ہوں اس نام کو میں پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے سبکتگین پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے کیا نام تھا ان کا سبکتگین آپ سے کسی نے پوچھا آپ کے فادر کون ہے آپ نے کہ سبکتگین صاحب اب لوگ کہیں گے آج تک تو ہم نے سنا تھا سلیم صاحب آپ کے فادر ہیں یہ تو ان کی انسلٹ کر رہے ہو آپ کہ اب جو اوریجنل اب اب بہ نہیں کہہ رہے سبکتگین دن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں فادر تو میں ان کی عزت کر رہا ریسپیکٹ کر رہا ہوں لوگ کہیں گے کمبھا تو ان کی ایسی ریسپیکٹ جس میں اپنے اب بہ کی توہین ہو رہی ہے تو پہلے تو اب بھائی سبکتگین کیوں ایسی عزت کیوں دے رہے کہ جو تیرے سچی مچی کے اب ان کی انسلٹ ہو رہی ہے جب فادر کا پوچھا جائے گا تو کس کو فادر کہا جائے گا سچی مچی کی اب کو کہا جائے گا بھائی نہیں آرہی یہ سمجھ میں کیا ہوگی اتنی دو چار کی ترہ بات ہے جو سچی مچی کی اب ہیں وہ کہ رہے یار کم بہت میں تیرا باپ ہوں جب کوئی سپوچھتے تیرا اب بھانے تو اس کو اب بول دیتا ہے تو ایک دفعہ بول دو دفعہ بول ہم کہیں چلو یار عزت دینے کے لیے تو تو اب اب پر حصہ ہو رہا ہے تو آپ کہ رہے اب دیکھیں میرا مقصد آپ کی انسلٹ نہیں ہے میرا مقصد ہے سبکتگین صاحب کو رسپیکٹ دینا اب مان لے گا یہ بات اب کہے گا بھائی تو سبکتگین کو ایسی رسپیکٹ کیوں دے رہا ہے جو میرا خاصہ ہے یہ عزت تو ان کو دے رہا ہے لیکن جھوٹا کس پہ لگا رہے یہ مجھ پہ مار رہے چھوٹا یہ میری توہین کر رہے میری بھی اور تو اپنی ماں کی توہین کر رہے تو جب کوئی نبی کی ایسی تعظیم کرتا ہے کہ نبی اور اللہ میں فرق نہ چھوڑے تو یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے یہ اللہ کی توہین ہے لیکن شیطان میں واقعہ سناتا ہوں کئی دفعہ سنایا گاؤں میں گئے ہم ایک قبر تھی ایک صاحب وہاں جا کے لیٹتے تو لڑکے قبرستان کی دیوار تھے جا کے لگتے انہوں نے کہا بزرگ صاحب اندر سے لات مارتے ہیں ہم لیٹے اللہ کا شگر کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے کہا آپ کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے آپ کے دل میں ان بزرگ کی عظمت نہیں ہے میں نے کہا ہمارے دل میں ان بزرگ کی عظمت ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بزرگوں کا کام قبروں میں بیٹھ کے لاتیں مارنا نہیں ہے یہ جو لاتیں لگ رہی ہیں یہ شیطان ہے جو یہ کر رہا ہے یہ بزرگ نہیں کر رہے یہ شیطانی تصرف ہے جو قبر پہ ہو رہا ہے لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے یہ قبروں کو نہیں مانتے یہ قبروں سے ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں ہم قبر کو ایسا ماننا جس میں اللہ کی توہین ہونا شروع ہو جائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا قرآن کہتا ہے سجدہ گاہیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو کمال کی بات ہے یہ آیت محراب پہ لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اور ایک طرف یا اللہ مدد اور دوسرے گونے پہ یا رسول اللہ مدد آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اور آپ اسی آیت کی دھجیاں اڑا رہے ہو کہ یا اللہ مدد بھی اور ادھر یا رسول اللہ مدد بھی تو آپ تو اسی وقت اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو پکار رہے ہو تو شیطان کیا کرتا ہے یہ جو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا شرک پھیلا کر وہاں بھی یہی کام کیا ان لوگوں نے اس دور میں پانچ بڑے بڑے بزرگ تھے وَدْ سُوَا يَغُوث يَعُوخ نصر جن کا سورہ نوح میں ذکر ہے یہ بزرگ جب دنیا سے گئے انہوں نے کہا بڑے پیارے لوگ تھے اللہ کے محبوب بندے تھے ان کے پتلے بنا کے ہم رکھتے ہیں ان کے سامنے ہم جھکیں گے خوش اللہ ہوگا کہ میرے محبوب بندوں کو خوش کر رہے ہو تو آپ جب کسی کے دوست کو خوش کرتے ہیں تو دوست خوش ہوتا ہے نا یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک لوجک گڑھ لی کہ بھئی اللہ کے نیک بندے تھے تو اب یہ تو دنیا سے چلے گئے تو ان کی مورتیاں بنا کہ ہم جب ان کے سامنے جھکیں گے مدد اللہ ہی کرے گا یہ نہیں کریں گے اللہ نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ ان کے سامنے جھکو تم لیکن قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی اللہ کہہ رہے میرے سامنے جھکو مجھ سے مانگو وہ کہتے تھے نہیں اللہ ان کے ذریعے مدد کرے گا کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں اللہ کہتے ہیں میں اپنے نیک بندوں کو جنت تو دیتا ہوں اختیارات نہیں دیتا کسی کی بگڑی بنانے کا اختیار کسی بزرگ کے پاس نہیں ہے اپنا نہیں ہے تو دوسرے کا کہاں سے آ گیا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں یہاں ہوں ہوں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب مسائل میں آتے ہیں تو جاتے بزرگوں کے پاس ہی ہیں یہ بڑے ٹیکنیک آملوں کے پاس جاتے ہیں قبروں کے پاس جاتے ہیں وہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے میں بہت ٹینشن میں ہوں ہر طرح کا علاج کرا لیا ٹھیک نہیں ہو رہا مجھے کسی نے کہا فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو یہ والا بھی ٹھیک ہو جائے گا باقی یعنی یہ آدھا دھڑ ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا جن بزرگ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے دونوں دھڑ کام بولو نہیں کر رہے ہیں تب ہی تو ان کو قبر میں اتا رہے ہیں اگر ان کا آدھا دھڑ صحیح ہوتا آدھا صحیح نہ ہوتا تو ان کو غسل کفن دے کے قبر میں دفن کرتے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں مردہ ہیں یہ زندہ نہیں ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا اسلام نے عقیدہ کے معاملے میں ایسا کلیر عقیدہ بیان کیا ہے کہ انتم الفقراء الاللہ اے لوگو ساب اللہ کے در کے محتاج کسی سے عقیدت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک آدمی ہے اس سے دعا کی درخواست کرلو اللہ سے یہ کیا کرے گا دعا کرے گا بس اس سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں ہے وہ بھی آپ کی طرح کا محتاج آج کوئی بزرگ بن جائے تو ایسا لگتا ہے ڈاکٹر بھی یہی ہے گردے بھی یہی ٹھیک کرے گا دل بھی یہی ٹھیک کرے گا رشتے بھی یہی کرائے گا دیکھ رہو ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھو جا کے یہ بیدتیوں کے کام نہیں بتا رہا میں یہ ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو توحید پرس کہتے ہیں اور بیدتی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں ہم بیدت نہیں کرتے ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں آپ کو یوٹیوب پہ آپ دیکھ لو روحانی علاج والے وہ گردے بھی ٹھیک کرے گا آپ کے وہ پیبرڈے بھی ٹھیک کرے گا وہ کوویٹ کا علاج بھی آپ کو بتائے گا وہ آپ کے گھرے لو مسائل بھی حل کرے گا وہ آپ کی بیبی بھاگ گئی ہے اس کو بھی لے کر آئے گا وہ آپ کی ساس کو بھی ٹھیک کرے گا وہ آپ کے خاندانی لڑائیوں کو بھی ٹھیک کرے گا ہر ہر تینچن کا اس کے پاس علاج ہے ہم جب کہتے ہیں اس میں اور خدا میں تو کوئی فرق چھوڑا نہیں آپ نے تو وہی شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہہ رہے ہیں ہم نے کب کہا یہ خدا ہے بھئی ان کے علم علم کیا ہوئے ہیں انہوں نے انہوں نے کیا کیا ہوئے ہیں علوم کیا ہوئے ہیں انہوں نے علم علم کیا ہوئے بھئی علم ہوتا ہے یہ ڈراما ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ہر مسئلے کا حل ان میں سے کوئی ایسا بزرگ آپ مجھے بتاؤ جس کے پاس آپ جاؤ کہ جی میرے گردوں میں پتری ہے کوئی وظیفہ بتا دے وہ کہہ یہ والا مجھے نہیں ہے گردوں کی پتری کا سسٹم مجھے معلوم نہیں ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوگا وہ بھی دو چار باتوں کے بعد آکے کہہ گا یہ والا علم میرے پاس نہیں ہے یہ اس کے لئے فلان سپیشلس رابطہ کریں آپ کہہ گا نا وہ ارے کسی جنرل فیزیشن جو بہت بڑا فیزیشن ہو اس سے آپ نے علاج کرایا 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 اگر شگر کا علاج ایک وقت کے بعد آکے کہہ گا یار یہ سپیشلس کے پاس چلے جائیں تو زیادہ بہتر لیکن یہ روحانی والے یہ ان کی کوئی انڈ ان میں خدا کی قسم میں بات جو کر رہا ہوں نا یہ نہ بولا کرو یہ مفتی صاحب بیدتیوں کی بات کر رہے ہیں یا فلانے میں دیوبندیوں کی تبلیغیوں کی بات کر رہا ہوں اور کیا بولوں میں آپ معذرت کے ساتھ جو سب سے زیادہ توحید پرست کہلاتے ہیں میرے سامنے یہ نہ بتایا کرو کہ یہ وہ تو دیوبندی ہیں وہ تو رائیونڈ میں بیٹھتے ہیں وہ تو فلانے بزرگ کے خلیفے ہیں یہ باتیں کر کے نا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو وہ جو بات کر رہے ہو تو ان کی بات کر رہے ہو جو ربیل اول مناتے ہیں جو محرم میں یوں کرتے ہیں جو نئی بھائی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں معذرت کے ساتھ اتنا کھل کے میں بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلان بزرگ کے خلیفہ ہیں وہ بزرگ بھی ہمارے مسلک کے بہت بڑے ہوں تو میرے بھائی انتم الفقاراء یہ سارے اللہ کے کیا ہیں فقیر ان کے پاس نہ آپ کے گردوں کی پتری کا علاج ہے نہ آپ کے پیپڑوں کا ان کے پاس علاج ہے نہ آپ کی بھاگی بھی بھی کو واپس لاسکتے ہیں نہ واپس آئی بھی کو بھگا سکتے ہیں یہ بعض دفعہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں بھاگ جائے خود اپنے خرچے پہ کسی طریقے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا ان سے اور یہ جنات بھی نہیں بھگا سکتے ہیں یہ بولو نا ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے پرسوں کی بات ہے کہہ رہے ہمارے گھر میں ایک اسٹور بہت دنوں سے خالی پڑاوا تھا خالی کا مطلب کوئی جاتا نہیں تھا کئی سالوں سے ہم نے وہ اسٹور خالی کر آیا جب سالوں کا لس بولتا ہوں میرے دماغ پتہ نہیں ان سالوں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے زیادہ ہیں شاید کئی سالوں سے وہ اسٹور کیا تھا بند پڑاوا تھا نا یعنی خالی کا مطلب انسان نہیں تھا کہہ رہے ہم نے خالی کروایا خالی کروایا ہے تو ہمارے گھر میں کوئی خاتون پر دوریں آنا شروع ہو گئے جن آتا ان کے اوپر اور کہتا کہ جب یہ اسٹور تم نے خالی کیا اس کی صفائی کیے میرے بچے مر گئے ہیں اس میں میرے بچے مر گئے ہیں اور اب دوبارہ اس اسٹور کی طرف قدم نہیں کرنا میں نے کہا بھائی یہ جو خاتون ہے ان کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ ان کا کوئی مسئلہ ہوگا اللہ ان کو شفاعت آ فرمائے کہہ رہے ہم بھی اسٹور میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں میں نے کہ اسٹور میں جا کے نہ بم دھماگہ کرو جا کے اور جن سے بولو ابھی تو تیرے بچے مرے تیرے باپ دادے بھی یہاں مریں گے سارے سمجھ رہے ہو یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا میں نے کہا آگ لگا دو جا کے وہاں پہ کیونکہ ایسے لوگ جب آملوں کے پاس جاتے ہیں نا اب آمل ان سے کھیلتے ہیں نفسیاتی بیماریوں کی درجلوں قسمیں ہیں پھر انہیں بتایا کہ وہ خاتون پہلے بھی ایسے دورے پڑھتے تھے بیمار ہوتی تھی تو میں نے کہا وہ پہلے سے پڑھ رہے تھے دورے اب ایک جب دماغ میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے نا کسی بیمار کے تو اب گھر میں ایک نیا کام ہوا ہے تو وہ یہ کسی سائیکیٹرک سے پوچھیں وہ بتائے گا آپ کو جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ تو وہ جن بھی آئے گا جن کے بچے بھی آئیں گے پرسوں ہمیں کسی نے کہا کہ ہمارے خاندان میں ہی نا سہن میں جھولا ڈالنا تھا بچوں کے لئے کسی نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو سہن میں آپ نے جھولا ڈالیں گے تو رات کو جنات اس جھولے میں اپنے بچوں کو لاکے جھولاتے ہیں سہن میں جھولے نہیں ہونے چاہیں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی اس اسٹور میں جا کے بولو جن کے بچے تیرے بیس بچے مریں چالیس بچے مریں دیکھو پولس والوں سے عبرت حاصل کرو پولس والے تو کوئی نہ کوئی حسار کھیچتے ہیں نہ کوئی عملیات نہ کوئی فلیتے لیکن الحمدللہ یہ جنات سے بالکل بھی نہیں ڈرتے ہم نے دیکھا ہے جب کسی گھر میں عاملوں کو پکڑنا ہوتا ہے نا عامل کہتا ہے میں اتنے جنات تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا پولس والا موبائل لے کے پہنچتا ہے عامل کو ڈالا گاڑی میں اور اس کے کروڑوں جنات تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں عاملوں کے حال ہے کہ پولس والے نہ کوئی آنے سے پہلے دروشریف پڑھا نہ آنے کے بعد دروشریف پڑھا نہ سورہ فلک پڑھی نہ سورہ یہ صورتیں پڑھنی چاہیے ان کی اپنی اہمیت ہے میں ان کی اہمیت کے انکار نہیں کر رہا لیکن پولس والے کے کانفیڈنس سے جنات اتنا ڈرتا ہے وہ کیسا ہے عامل ایسا ہوتے نہیں ہیں جنات یہ عاملوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو خیر یہ جن چڑیل بھوت کہاں سے آ گیا اصل جو میں بات ارز کر رہا تھا بھائی بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیک آدمی ہو اللہ والا ہو بس اس سے دعا کروا دو اس کے علاوہ وہ نہ آپ کی بیماریاں جانتا ہے نہ آپ کے گردوں کے مسئلے حل کر سکتا ہے کسی کا باپ بھی یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا ان کے اپنے بیسیوں مسائل ہوں گے جہاں کسی پہ بزرگی کا لیبل لگا فوراں دماغ میں آتا ہے یار ان کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے اور یہ بھی بتا دوں بزرگ کو بعض دفعہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا سیاسی جماعتوں میں حق پر کون ہے اس کا تعلق بزرگی سے نہیں ہے اس کا تعلق معلومات سے ہے نالج سے ہے لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا بزرگ فلاں سیاستدان کی حمایت کر رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے بہت بڑے بزرگ ہیں نالج ہے یا نہیں ہے نالج ہے تو بزرگ نہ بھی ہو مان لو نالج نہیں ہے تو بھائی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو قرآن کیا کہتا ہے اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو وعلو العمر علو العمر کسے کہتے ہیں علو العمر کی تعریف میں بعض صحابہ نکا اس سے مراد علماء ہیں بعض نکا اس سے مراد حکمران ہیں اصل بات کیا ہے دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں علو العمر کا مراد جو بھی کسی معاملے میں اہل ہو میڈیکل سائنس میں اہل کون ہے ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں آپ عمران خان سے نہیں پوچھو گے نواز شریف سے نہیں پوچھو گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط اس میں آپ کس سے پوچھو گے ڈاکٹر سے پوچھو گے سمجھ میں آ رہی ہے بات اس میں ڈاکٹر سے پوچھو گے بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے گردوں کا مسئلہ گردوں کی سپیشلس سے پوچھو گے یا مفتی سے پوچھو گے کیا ہو گیا آپ کہو گے نہیں یہ جو بزرگ ہیں یہ بہت نیک ہے یار انہوں نے کہا ہے میرے گردے میں پتھری ہے یہ غلط نہیں ہو سکتے یہ بہت بڑے بزرگ ہیں میں نے ان کو تحجد میں روتے بھی دیکھا ہے تحجد میں رونے کا پھے پڑے اور گردے سے کیا تعلق ہے میرے بھائی گردہ صحیح کڈنی آپ کا صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے لیے آپ کو کڈنی کے سپیشلس کے پاس جانا پڑے گا چاہے وہ قادیانی ہو چاہے وہ ہندو ہو کچھ بھی ہو آگا خان ہسپیٹل کے ایک بہت بڑے سینئر ڈاکٹر آئے بڑی داڑی تبلیغی ماشاءاللہ بڑا اللہ نے ان کے چہرے پہ نور اور کڈنی کے سپیشلس تھے یا ہارٹ سپیشلس تھے مجھے بھی یاد نہیں ملاقات کے لیے آئے میں نے کہا آگا خان ہسپیٹل تو کوئی مذہبی ہسپیٹل نہیں ہے لیکن ڈاکٹر میں نے وہاں بڑے بڑے داڑیوں والے دیکھے ہیں انہوں نے کہا بھائی آگا خان کا جو حدف ہے علاج ہے ان کا حدف کیا ہے کہ بھائی لوگوں کو اچھا علاج ملے اس کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی داڑی ہے یہ تبلیغ میں وقت لگاتا ہے یہ تحجد گزار ہے کہتے ہیں بھائی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے لے آؤ سمجھتے ہو یہ فیلڈ کا ماہر ہے ہمیں اس سے کیا یہ تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں دروشری پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں ہمیں اس سے کیا ہے کیونکہ ان کا حدف ان کا ایک خیال یہ ہے کہ بھائی علاج اچھا ہونا چاہیے اس پہ کمرومائز نہیں کرنا تو بڑی لوجک کی بات ہے یا نہیں ہے لوجک کی بات ہے لیکن یہ لوجک کی بات ہمارے ہاں جب ہم اپنی بارے میں سوچتے ہیں تو پھر یہ لوجک ہماری کیا ہو جاتی ہے ختم تو اس لیے میں جلدی سے بات کو سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں پھر اگلے مہینے اگلے ہفتے انشاءاللہ مسئلہ ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے وہ رکاوٹ ہے جو ہے نا اچھا بننے میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں رکاوٹ ہیں ان رکاوٹوں میں پہلی رکاوٹ چل رہی ہے وہ رکاوٹ کیا ہے شیطان وہ شیطان کیا ہے فلم کون سے فلم ہے تین گھنٹے کی انگلیش فلم ہے کس کے ساتھ گانوں کے ساتھ یہ یاد کر لینا آپ لوگ سمجھتے ہو تو یہ کس طرح سے فلم ہے اس نے کس کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا ہے تو ہمارے ہاں بھی یہ جو عاملوں کے پاس بزرگ ہونے کی وجہ سے عقیدت میں لوگ جا رہے ہیں کہ یہ بہت یہ بھی شیطان کی تصرفات ہیں چھوڑ دو یہ تمہارے جیسے انسان ہیں ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے تمہارے مسائل بھی یہ لوگ حل نہیں کر سکتے تو بقت بھی پورا ہو گیا اب یہ کتنی دیر لگے گی آپ لوگوں کو چار منٹ چار منٹ میں کیا بات کروں میں اچھا نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا اس میں جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے جانا چاہے جا سکتے ہیں تو شیطان کا حربہ کیا ہے برائی پہ لیبل لگائے گا اچھا ہی اس کی ایک آت مثال اور دے کے پھر ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ آگے چلیں گے نماز کے بعد تو مسائل کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں جو آپ لوگوں نے پوچھنا ہو پوچھ لیے گا قرآن کیا کہتا ہے شیطان کے بارے میں کتنے پوائنٹ یاد ہوئے آپ لوگ کو نمبر ایک فلم ہے نمبر دو تین گھنٹے کی یہ دوسرے انگریزی اور گانوں کے ساتھ تیسری بات شیطان کا طریقہ استعمال کیا ہوتا ہے مزین کرنا چیز کو کیا کرنا یہ شیطان کا واردات کا کیا ہے طریقہ ہے کہ برائی کو خوشنما کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا اس کی ایک اور مثال قرآن دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو کچھ زمین کے اوپر ہے یہ ہم نے دنیا والوں کی نظر میں مزین کر دیا ہے دار فانی ہے ختم ہونے والی ہے یہ چیز نظر نہیں آتی ہمیں کہ یہ دنیا تھوڑے دنوں میں ختم ہم ہم اس کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں کوئی آپ کے پاس بہت بہترین لینڈ کروزر لاکے کھڑی کر دے کہ یہ آپ کی ہوئی اور ساتھ نے بتا دے کہ ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں آپ سے واپس لے لوں گا اور کان میں بول کے بھی گیا اور لکھ کے بھی دے دیا پیپر پہ نا کہ یہ جیب میں رکھ لو آپ نہ اس پیپر کو دیکھ رہے ہو نہ اس کی بات کو یاد کر رہے ہو بس آپ میری لینڈ کروزر لے لے کے سارے گلی محلے میں گھوم رہے ہو آپ اور فخر کر رہے ہو یار یہ گاڑی کس کی ہے میری گاڑی اگلا بول کر اسی لیے گیا تھا کہ جتنی اس میں ہیرے جوائرات جڑے ہو اوہ بھائی یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے تو اس سے ہم واپس بولو لے لیں گے تو یار دو ٹکے کی نہیں ہے پھر تو یہ ہے کیا خیال ہے تھوڑی دیر میں واپس لے لینی ہے تو اس کی ویلیو اس کی بیس پر کوئی رشتہ ملے گا آپ کو آپ لینڈ کروزر میں گئے رشتہ لینے کے لیے لڑکی والوں نے کہا ہاں بھائی کیا کرتے ہو کیا کرتے دیکھنے رہے گاڑی میں آیا ہوں میری گاڑی ہے لڑکی والے فورم کہیں گے بھائی یہ جا ابھی لے جا لیکن آپ نے ڈاکومنٹس دکھائے تو پتہ چلا ہے یہ تو رینڈ پر رہے ایک گھنٹے کے لیے دیوی ہے آپ کوئی ایگریمنٹ ایسا دکھا دیا فورا لڑکی واپس لے لیں گے اب آپ کہہ رہے ہیں اس کے ٹائر دیکھو کتنے موٹے ٹائر ہیں سارا سسٹم بٹن دبایا شیشے نیچے آ رہے ہیں یہ نہیں کہ یوں 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 لے کے گھمارے ہیں اتنی خوبصورت گاڑی ہے دیسی سٹائل نہیں ہے اے سی کا آٹو سسٹم دیکھو کیا تھنڈا سائی بیریہ کی ہوایں آ رہی ہیں اے سی کے پنکھوں سے وہ اگلا کہہ گا بھائی یہ تو اس کو نا بی ایم لیا یا تو لینڈ کروزر چھوڑ کر جب یہ کمبغت تیری ہے ہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں میری یہ خدا کی قسم میری ہے وہ کہہ رہے ہیں کتنی دیر کے لیے تیری تو یہ کام شیطان کراتا ہے اس دنیا کی چمک دھمک آپ کو دکھائے گا یہ نہیں بتائے گا کہ یہ تھوڑے دنوں میں کمبغت تُو قبر میں اتر جائے گا یہ تیرے جو ہزار ہزار گز کے اتنی موٹی موٹی دیواروں کے بنگلے اور اتنے موٹے موٹے سریے یہ تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے ابھی تیرے چشمہ جو لگائے آگے یہ نمبر بڑھے گا یہ نمبر کم نہیں شکر کر ابھی باریک چشمہ لگا گا ہے تھوڑے دنوں میں اتنے موٹے موٹے چشمے آئیں گے تیرے ابھی تُو اس پہ رو رہا ہے کہ میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں تھوڑے دنوں میں اس پہ روئے گا سفید تھے تھے تو نا کیا خیال ہے یا اللہ مجھے سفیدی دے دے میں کلر لگا لے گا اس پیش لیکن دے تو پھر تھوڑے دنوں میں سفیدی کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا ائرپورٹ بننا شروع ہوگا آدمی کہے گا یار کھوپڑی تو تھی نا دماغ تو تھا سوچنے کے لیے اب تو یاد ہی نہیں رہتا بولے آدمی سے ڈاکٹر پوچھتے ہیں سبا ناشتے میں کیا کھایا وہ گہری سوچ میں پڑ جاتے یاد ہی نہیں رہتا کیا کھایا پھر تھوڑے دنوں میں بالوں سے ہٹ کے دانتوں کا مسئلہ دانت نہیں ہے چبانے کے لیے ابھی اس پہ مسئلے ہوتے ہیں یار دانتوں کو سفید کیسے کیا جائے مسکراتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہم تھوڑے دنوں میں دانت مارکیٹ سے شاٹ ایک ایک مسئلہ کھڑا ہوگا ایک ایک مسئلہ اور دیکھ رہے ہیں صبح و شام لوگوں کو آپ ذرا بیس سال پہلے کا کوئی فلم کا ہیرو گوگل پہ سرچ کرو اور دیکھو تیس سال بعد اس کی حالت کیا ہے انیس سو پچ پچاسی لکھو یا پچھتر لکھ لو پچھتر میں لکھو بولی ووڈ ہالی ووڈ لولی ووڈ کا کوئی بہت بڑا ہیرو جو اس زمانے کا سپر ہٹ ہیرو تھا لکھو دو ہزار تیس میں بائیس میں وہ کیسا لگ رہا ہے بہت سے تو مارکیٹ سے شاٹ ہو چکے ہو گئے آپ سرچ کریں گے آئے گا ہی نہیں کہاں گیا تھے اب نہیں ہے کچھ آئیں گے تو آدمی کہہ گا نہ ہی آتے تو اچھا تھا آپ کہو گے یار ان سے دم کروالو ان سے جن بھگوالو ان سے ایک تھوڑی آشیرواد لے لو بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یار جب اتنے بڑے فلم کے ہیرو وہ بڑے ہو گئے کمرے چھک گئیں میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں ہماری اوقات کیا ہے حضرت حکیم اختر صاحب شیر پڑا کرتے تھے نا وہ شیر مجھے پھر اصل میں مجھے یادی بیان کے دوران آتا ہے وہ ختم یہ زندگانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی جو عشق معاشقے ہوا کرتے تھے نا اب جو ہیرو تھا وہ نانا ہو گیا ہیروین کیا ہو گئی نانی ہو گئی اب وہ اچھی نہیں لگ رہی کسی کو تو اتنی بڑی حقیقت ہے مگر شیطان جو تین گھنٹے کی انگلیش فلم ہے گانوں کے ساتھ وہ کیا کراتا ہے اس دنیا کا فنہ ہونا نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے اور یہ شو کراتا ہے یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی تو ایک بیکار چیز پہ کتنی خوبصورت چمک پٹی لگاتی نا اس نے وہ چمک پٹی ہے کہ ہمیشہ رہے گی حالانکہ پتہ ہے ہمیشہ نہیں رہے گی تھوڑے دنوں کی بات ہے سب ختم فنہ زیادہ ٹائم تھوڑی لگتا ہے وقت پورا ہو گیا پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا جزاک اللہ اچھا ٹھیک بہت تھنڈا ہے بھائی چلیں اب تو پی لیا مفتی صاحب میں نگاہ کرنا چاہتا ہوں شہوہ سے دماغ خراب رہتا ہے گھر والے نگاہ نہیں کر رہے ہیں کیا میں ان کی مرضی کی خلاف جا کر نگاہ کر سکتے ہیں بھائی اپنے خرچے پر اپنی ذمہ داری پر بہو کو اپنا گھر دیں گے سنو رشتہ کر کے اببہ کے کھاتے میں لاکے ڈال دیا اببہ کی ذمہ داری آپ کو پال پوسٹ کے بڑا کرنا تھا آپ کی بیوی کو پالنا آپ کے اببہ کے ذمہ نہیں ہیں لوگ میرے شادیوں کی ترغیب پر بیان سنتے ہیں پورا نہیں سنتے آدھا سن کے اببہ کی کھاتے میں لاکے بہو ڈال دیتے ہیں تو پورا یہ ہے کہ شادیاں کرنی اپنے خرچے پر اپنی ذمہ داری پر اببہ کی ذمہ داری پر نہیں ہے مفتی صاحب آپ قرآن و حدیث پر بیان کیا کریں دائیں بائیں مجھایا کریں جو لوگ بھی مجھے کہتے ہیں نا دائیں بائیں حدیث سے ہٹ کے بیان کرتے ہیں تو کوئی ایک بات بتا دو جو قرآن حدیث سے ہٹ کرو پورے بیان میں دیکھیں کسی پر بھی اعتراض کریں مبہم اعتراضات نہ عدالت میں سنے جاتے ہیں مبہم آپ نے عدالت میں کہ اس کے وسیم بھائی چور ہیں عدالت کہے گی کیا تمہارے پیسے چوری کی ہیں تمہاری گھڑی چوری کی ہیں مزی سے چپل چورائیں نہیں بھائی چور ہے یہ آدمی عدالت مانے گی اس دعوے کو اب کوئی مثال تو دو نا کہاں چوری کی کیا کیا تو ایسے ہی میرے بارے میں یہ میں دیکھ رہا ہوں تو یوٹیپ پہ کمنٹس کے قرآن حدیث سے ہٹ کے بیان کرتے ہیں تو ہٹنے کا مطلب کوئی ایک بات جس میں میں قرآن و حدیث سے ہٹا ہوں وہ مثال دیں گے تو میں پھر میں بتاؤں گا کہ واقعی میں ہٹا ہوں گے نہیں ہٹا مبہم اعجاب مبہم اعجاب اٹھ رہی تو ایسا کیا کریں جب بھی بدنظری کریں کچھ پیسے صدقہ کر دیں اب آپ کی تنخواہ کتنی ہے یہ مجھ نہیں بتا آپ کی مالی حیثیت کتنی ہے اگر آپ ایک لاکھ روپے کما رہے ہیں تو آپ یہ کیا کریں کہ جب بھی بدنظری ہو پانچ سو روپے آپ نے کیا کرنے ہیں پینلٹی ہے اس کی اگر پانچ سو زیادہ لگ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ڈھائی سو کر دیں وہ بھی زیادہ لگ رہے ہیں صرف سو کر دیں آپ سزا لازمی دیں بے شک ہلکی دیں اس سے کیا ہوگا اب آپ کے پاس جب کوئی انٹی گزریں گی دیکھنے کا دل چاہے گا تو ایک طرف سو روپے اور ایک طرف انٹی پھر آدمی کہے گا ان میں زیادہ مزے کی چیز سو روپے ہیں یہ انٹی بھی زیادہ مزے کی ہیں سمجھتے ہو نا بعض زفعہ ایسی انٹی ہوں گی آدمی کہے گا سو کیا میں پانچ سو دینے کے لیے تیار ہوں نہیں ہے اس کو لیکن ایسی انٹیاں کتنی ہوں گی بہت کم ہوں گی نا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گناہ ختم نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا سوچے گا ضرور آدمی جب کم ہو جائے نا جیسے دن میں سو بار بدنظری کرتے تھے جب پانچ سو روپے صدقہ کرنا شروع کریں گے تو یہ سو سے پچاس پہ آ جائے گا جب پچاس پہ عادت پڑ جائے نا پچاس سے نظر جھکا لی پچاس تو پھر آپ جرمانہ کیا کریں گے بڑھائیں گے آہستہ آہستہ بڑھانا ہے ایک دم سے نہیں بڑھا دینا ہے پانچ سو سے کس پہ لے آنا ہے ہزار روپے پھر ایک وقت آئے گا کہ اتنی رقم آپ نے اپنے اوپر لازم کی ہوگی کہ بھئی اب ایک دفعہ بھی دیکھا تو اتنے پیسے تو اتنی زیادہ کوئی انٹی مارکیٹ میں ہوگی نہیں جو آپ کو دس ہزار سے زیادہ محبوب ہو اور پھر آپ کو نظر جھکانے کی عادت بھی پڑ جائے گی تو جب تک اپنے اوپر کوئی جرمانہ نہیں رکھیں گے برائی سے انسان کی بچت نہیں ہوتی تو گناہ چھوٹتا ہے عادت پڑ گئی نا اب آہستہ آہستہ چھوٹے گا ایک دم سے نہیں چھوٹے گا تو اس کو کم کریں کم ہوگا تو پھر اور کم ہوگا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ توبہ بھی کریں اور جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر اور شادی بھی کریں اگر ان میریڈ ہیں بیوی ہوگی تو پھر ادھر ادھر انٹیوں ایک تو بیوی خود بھی حفاظت کر رہی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں نظریں مار رہی ہے اور پھر دوسرا انسان ویسے بھی ایک حلال طریقے سے اس کی خواہش پوری ہوتی تو حرام کی طرف نہیں جاتا وہ مفتی صاحب اللہ کا وزر یہ ہوگی ہے مفتی صاحب تمام کبیرہ گناہ اسے یہ وزہت بتا دیں کون کون سے کبیرہ گناہ ہے بہت سارے ہیں ابھی پھر لمبا وقت ہو جا گیا اگلے ہفتے دن دوبارہ کیا مفتی صاحب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قائم ہوگی اور حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ نے قیامت کے لئے منتخب کیوں کیا ہے یقیناً ایسے ہی ہے حضرت عیسیٰ کے نازل ہوئے بغیر قیامت قائم نہیں ہو سکتی حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دوبارہ دنیا خراب ہونا شروع ہوگی اور پھر جب مکمل خراب ہو جائے گی اللہ قیامت کو قائم کر دیں گے اب باقی یہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو منتخب کیوں کیا ہے اس کے جوابات میں کئی بیانات میں دے چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی سیلیکشن کی وجہ کیا ہے ایک وجہ تو یہ کہ یہودیوں نے اپنے خیال میں ان کو قتل کیا تھا تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے یہودیوں سے انتقام لینے کے لئے کیونکہ یہودیوں سے بڑا مسئلہ ہے نا دوسری وجہ حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے موجزے دیئے اس سارے سائنس کو چیلنج کرتے ہیں تو چونکہ سائنسی ترقی کا دور ہوگا نا تو اللہ نے ایسے موجزے دیئے جو سائنس دانوں کو چیلنج کر دیں گے جو سائنس کی نظر میں جو کام impossible ہیں وہ حضرت عیسیٰ کریں گے جیسے مردے کو زندہ کرنا بھئی بڑی بڑی بیماریوں کے علاج دریافت ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے آپ سے باتچیت کرنا شروع کر دے اور بھئی کیا آل ہے اگر ایسا ہو تو وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے لیڑے جائیں یہی ہوگا نا کوئی تختے پہ آپ نہلا رہے ہیں مردہ اٹھ کے بات کرے اور بھئی خیریت تمیز سے تو تختے پہ تھوڑی دیر میں کون لیٹا ہوگا آپ لیٹے ہوگے تو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ اس طرح کے موجزے اللہ نے ان کو بہت بھی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے مفتی صاحب میں آن لائن کام کرتا ہوں جس سے وہ ہم سے انویسمنٹ کراتے ہیں اور ہماری یہی انویسمنٹ سے مختلف پروڈکٹ خریدتے ہیں اور اس پروڈکٹ کی جو بھی قیمت ہوتی ہے اس کا دو فیصد یا چھبیس فیصد کمیشن ہمیں دیتے ہیں ہم خود بھی رکھتے ہیں کیا یہ سوٹ تو نہیں ہے دیکھو آن لائن کام میں ہم نے کہاں سے فتوہ جاری کیا ہے وہ ہم انٹرنیٹ پر شایع کر دیں کہ آن لائن کام میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں ایک اصولی بات یہ ہے کہ آپ کوئی چیز اپنے قبضے میں لائے بغیر فروخ نہیں کر سکتے اگر آپ نے قبضے میں لائے بغیر فروخ کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں فروخ نہ کریں فروخ کرنے کی آفر دیں سمجھ رہے ہیں نا بائے ناؤ کا آپشن نہ لگائیں آپ ویب سائٹ پر آپ یہ کہیں یہ آفر ہے ہماری طرف سے جو خریدنا چاہیں ہم سے رابطہ کریں رابطہ کریں آپ کہیں یہ ڈن نہیں ہے جب آپ نے خرید لیا اپنے قبضے میں لے لیا یا اپنے وکیل کے قبضے میں لے لیا اس کے بعد آپ کہیں کہ ہم اب آپ کو بیچتے ہیں آپ نے خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا ایک طریقہ یہ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ بائر کی طرف سے جو سیلر ہے نا سیلر کی طرف سے وکیل بن کے بیچیں وکیل بنیں یعنی کمیشن ایجنٹ بنیں کہ ہم آپ کی چیز اس کو بکوائیں گے درمیان میں ہمارا اتنا کمیشن ہوگا کسٹمر کو بھی یہ بتا دیں کہ ہماری پروڈکٹ نہیں ہے ہم درمیان میں کمیشن ایجنٹ ہیں جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کر رہا ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا ہے میرا پلوٹ ہے وہ دو پارٹیوں کے پلوٹ بکوا کے اپنا کمیشن درمیان میں لے رہا ہوتا ہے تو وہ بات کلیر کر رہا ہوتا ہے یہاں بھی آپ بات کلیر کریں بھئی ہماری پروڈکٹ نہیں ہے کسی کمپنی کی چیزیں ہم آپ کو بکوا دیں گے تو ہمیں آپ کسٹمر سے بھی کمیشن لے سکتے ہیں اور کمپنی سے بھی لے سکتے ہیں اس پر ریٹن میں ایک فتوہ موجود ہے وہ پڑھ لیں تو سمجھ میں آجائے گا گھر میں مرغہ زبا کرنے کے دوران بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور گردن بھی پورا کٹ گیا صرف چمڑا رہ گیا اگر بسم اللہ بھولے سے رہ جائے تو جانور حلال ہوتا ہے اور جو پتلی گردن والے جانور ہیں ان میں بھی پوری گردن کٹنا جائز تو نہیں ہے لیکن غلطی سے کٹ گئی تو بھی حلال ہے کیونکہ وہ اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کٹے نہیں مرغی گردن لیکن اگر کٹ جائے تو بھی وہ جائز ہوتی ہے فجر میں نماز کے دوران امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں ایک مرغے کے بارے میں بڑا اچھا لطیفہ آیا کہ ایک مرغہ جو تھا نا وہ اس سے اس کے مالک نے کہا کہ صبح صبح آزان نہ دیا کر ورنہ میں تجھے مار دوں گا زبا کر کے کھا جاؤں گا اس نے آزان دینا بند کر دی پھر ایک اور کام اس کے ذمہ لگایا بتا نہیں کیا اس کے ذمہ لگایا مجھے یاد نہیں ہے لطیفہ بھی آدھا یاد رہنے لگا ہے تو وہ نہیں ہوا اس سے زبا کرنے لگا مرغے کو تو مرغہ رونے لگا اس نے کہا کیوں رو رہا ہے مرغے نے کہا یار شہید تو ویسے ہی ہونا تھا ازان دے کے ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا ثواب تو ملتا نا سمجھتے ہو تو مرنا تو سبنے ویسے ہی ہے کسی اچھے کام پر مر جاؤ تو زیادہ اچھا ہے تو مرغے نے تو زبا ہی ہونا ہے ایک مرغہ مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا مرغی گاڑی کے نیچے آگئی نا مرغہ کہتا ہے کمبخت جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی اس نے دیکھ لو یار مرغی بھی کیسے ہوتے کہتا ہے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی فجر میں یہ بہت سے لوگ یہ پھر بعد میں بتاؤں گا تفصیلی مسئلہ اس میں بہت سارے دلائل ریکارڈ کروانے پڑھیں گے میرا ایک دوست ہے جس کے تین چھوٹے بچے ہیں اور اس نے اپنی بی بی کو طلاق دی اور بچہ بیمار ہے اب دوبارہ ملنا چاہ رہے ہیں بچوں کی خاطر تو دیکھو تین طلاقیں دی ہیں تو نہیں مل سکتے دوبارہ اہل حدیث سے فتوہ لے لیتے ہیں اس فتوے سے بی بی حلال نہیں ہوتی کیونکہ تین طلاق کے مسئلے کو قرآن نے صحیح احادیث نے بخاری مسلم کی احادیث ہیں صحابہ کے فتاوہیں چاروں اماموں کا اجمعہیں تین تین ہی ہوتی ہیں یہ جو اہل حدیث نے ایک شوشہ چھوڑا ہوئے ہیں تین ایک ہوتی ہیں یہ سب فضول بکواس ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث اس موضوع پر بات بھی نہیں کرتے کبھی بھی کبھی آپ ان سے ترابطہ کرونا بھئی اس ٹاپک پر آؤ بیٹھ کے بعد کبھی بھی نہیں بات کریں گے اس موضوع پر ان کو پتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے یعنی اس مسئلے میں بلکل فارغ ہیں وہ تو فتوہ دے دیتے ہیں بس وہ جا کے تو یہ حرام ہے اس سے اہل حدیث سے فتوہ لینا اس مسئلے میں بلکل حرام ہے نجائز ہے اس سے بھی بھی حلال نہیں ہوتی تین دے دیں تو ختم معاملہ یہ دینے سے پہلے سوچا کرو اور غلط کام ہے تین طلاقے دینا بری حرکت ہے لیکن جب ہو جائے نا ایک کام تو پھر اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اب آگے کی سوچو جو ہو گیا ہے اس پہ توبہ استغفار کرو سمجھتے ہیں یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ بھی ہو جائے کوئی برائی ہو گئی آپ اللہ سے گڑڑا کے ایک دفعہ توبہ کر کے اس برائی کو بھول جائے بار بار نہ سوچیں یار میں نے یہ کیا کیا اس سے کیونکہ موٹیویشن نہیں ملے گی آگے بڑھنے کی تو جب سریح گناہ کے بارے میں یہ ہے کہ ہو جائے توبہ کر لیں تو بھول جاؤ تو طلاق دینا اچھا کام نہیں ہے لیکن اگر ہو گئی ہے توبہ استغفار کرو اللہ سے معافی مانگو میں نے غلط کیا لیکن اب اس کو ریپیٹ نہ کرو بھول جاؤ بولو اسی میں خیر ہو گی بس جو ہونا تھا وہ کیا ہے ہو گیا بس اسی میں خیر ہو گیا آپ دو فلسفوں کا ذکر کرتے ہیں ذرا ان کی ڈیفینیشن بیان کر دیں ایتھیس اور یوتھیا یہ کیا ہے بھائی کچھ نشاند بھی ہو جائے کیا مطلب ایتھیس اور یوتھیا اچھا میرے بھائی اچھا میرے خلاف لوگ کلپ بناتے ہیں کہ بولتے ہیں مختصر آپ سیاست میں دخل اندازی کر رہے ہیں تو جو کلپ بنا رہے ہیں وہ بھی تو سیاست میں دخل اندازی کر کے بنا رہے ہیں تو یعجیب کی سامنے پھوگڑی میں آتی نہیں ہے یہ باتیں آفٹر اسٹڈنگ اباؤٹ سائنس در ٹرانسلیشن آف آلی قرآن آئی ہاف کم ان پین ان پوائنٹ آن ٹوائنٹی نائن آف رمضان اتنا لمبا خطر لکھے بھائی آپ نے if you find any mistake in my study please make it correct بہت لمبا چوڑا خط ہے یہ تو میں اردو میں نہیں پڑھتا ہے اتنے لمبے خط تو اس کا خلاصہ لکھ کے دے دیں کدہ نجن صاحب نے یہ لکھا ہے آپ نے لکھا ہے اس کا خلاصہ دو لفظوں میں بتا دیں جی 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 بلکل صحیح کا آپ نے بلکل صحیح کا بلکل صحیح کا ایسا ہی ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے خوب سمجھ لیں کلک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ بہت سے ایسے سیارے جو بعد میں دریافت ہوئے ہیں قرآن میں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے قرآن نے تو انہی سیاروں کا تذکرہ کیا ہے جو عرب لوگ جن کو جانتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں معاذ اللہ یہ تو نبی کا اپنا کلام ہے جو نالش تھی وہ بتا دی اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ ایسی باتیں بھی کرتا نا جو اس دور میں سب کو معلوم نہیں تھی میں نے ان کو جواب دیا کہ قرآن اگر ایسے سیاروں کا تذکرہ کرتا جو چودہ سو سال بعد دریافت ہوئے ہیں تو عرب لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں یا اس کو جھٹلاتے ہیں بولو نا وہ کہتے ہیں یہ کون سی باتیں ہیں بھئی یہ کون سا سیارہ ہے تو نبی کے کام دو ہوتے پہلے اس کو ثابت کرنا سائنسی حقیقت کو کہ نہیں جی ایسا سیارہ بھی ہے پھر قرآن کی صداقت کو ثابت کرنا تو یہ دو مشکل کام ہو جاتے ہیں نبی کے ذمہ پھر آج کچھ چیزیں دریافت ہوئے ہیں جو ہو سکتا ہے ابھی دریافت ایک ہزار سال کے بعد دریافت ہوں گی اگر آج کی سائنسی حقائق قرآن میں ذکر ہوتے تو ہم غیر مسلم کو کہتے ہیں دیکھو بھئی یہ قرآن میں یہ لکھا ہے حالانکہ یہ تو چودہ سو سال پہلے تو پتہ نہیں تھا لیکن پہلے سے قرآن میں لکھا ہے اور آج چودہ سو سال کے بعد دریافت ہوا ہے تو دیکھو بھئی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہزار سال کے بعد کوئی اور نئی چیز آ جاتی جو آج دریافت بولو نا نہیں ہوئی ہے پھر آپ کیا کرتے ہزار سال بعد والا کیا کرتا وہ کہتا ہے یہ تو چودہ سو سال پہلے تو یہ تھا ہی نہیں اس کا تصور یہ تو یہ قرآن نے کیوں بیان نہیں کیا جو تین ہزار سال بعد جو چیزیں دریافت ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب پھر قرآن قیامت تک جتنی سائنسی چیزیں دریافت ہوں گی سب کا تذکرہ کرتا پھر قرآن نماز روزے کی کتاب نہ رہتا وہ سائنسی تھیوریز کا نام بن جاتا اور ان سائنسی تھیوریز کو ثابت کرنا نبی کے ذمہ کتنا مشکل کام ہو جاتا ان عربوں کو جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑنا جانتے وہ تو اور قرآن کا انکار کرتے لہذا قرآن نے کہا بھائی ٹاپک سے ہٹو ہی نہیں جو ٹاپک ہے نا اس کو فوکس کرو تو قرآن میں اتنی سائنس کا تذکرہ ہے جو اس زمانے میں جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا سورج چاند ستارے اس سے زیادہ قرآن نے سائنس کے ٹاپک کو چھیڑا نہیں کیونکہ یہ ٹاپک تو قیامت تک پھیلتا چلا جائے گا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو یہ الزام جب لگتا ہے جب قرآن سائنس کی کتاب ہوتی پھر ہم کہتے کہ یار وہ اس زمانے میں جو سیارے دریافت ہو گئے ان کو تو قرآن ذکر کر رہا ہے جو دریافت نہیں ہوئے ان کو ذکر نہیں کر رہا تو یہ سائنس میں ادھوری کتاب ہے ہم کہتے ہیں سائنس کی ہے ہی نہیں تو ادھوری اور مکمل کیا ہدایت کی کتاب ہے تو جو ہاں قرآن کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ اس زمانے میں بہت سے سائنسی نظریات ایسے تھے جو معاشرے میں رائش تھے جو آج چودہ سو سال کے بعد سو فیصد غلط ثابت ہو چکے ہیں قرآن نے ایسے کسی سائنسی نظریہ کا تذکرہ نہیں کیا قرآن یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ اس زمانے میں جو سائنسی تھیوریز چل رہی تھی انہی کو تذکرہ کر کے انہی کی مثالیں دے دیتا ایک بھی نہیں لی ہیں قرآن نے اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام ہے اسے پتا ہے کہ کون سی بات نقل کرنے کی ہے اور کون سی نقل کرنے کی نہیں ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اچھا بھائی خالد محمود جو میں خالد محمود جو جرمنی سے آیا ہوں آپ سے گزارش آپ ہیں آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کچھ معلومات دیں حوالے چاہیئے آپ اگر پندر منٹ دے دیں آپ کا احسان ہوگا دیکھیں آپ اگر بعد میں آجائے تو اچھا نہیں اتوار کو اثر میں آجائے ٹھیک ہے اتوار کو اثر میں آجائے جرمنی سے نہیں کراچی سے ہی آئیں پھر سیدھا کیا مطلب اور کوئی سوال تو نہیں بھئی کسی کا شاہبہ جلی سے جی نہیں 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 رمضان کے روزے شوال کے جو چھے روزے ان میں گڑھ بڑھ نہیں کر سکتے آپ بعض لوگ گھنے بنے ہوئے ہوتے ہیں شوال کی بھی چھے روزوں کی نیت کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے قضی کی بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں ایام بیز کی بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں پیر جمرات کی بھی سارے ہی گھڑمڑ کر رہے ہوتے ہیں تو رمضہ شوال کے جو چھے روزے ہیں وہ بالکل الگ ہوں گے ہاں ایام بیس کے روزے اور پیر جمعیرات کا روزہ آ گیا تو وہ اس میں مرج ہو سکتا ہے تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ دونوں کا سواب مل جا گیا لیکن قضا روزے تو بالکل الگ رکھنے پڑیں گے آپ جی فرض نماز کے بعد دعا حدیث سے ثابت ہے بہت زیادہ ترغیب حدیث میں لیکن کسی ایک حدیث کو لے کے فیصلہ نہیں کیا جاتا خود دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ اور نبی نے اس پر کس طرح عمل کی ہے تو حدیث میں جو فرائض کے بعد اتنی دعائیں ہیں لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی ہو کہ نماز کے بعد صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی ہو بالفرض اگر ایک آدھ واقعہ ہے بھی تو ایک آدھ دفعہ ہے نا یہ عمل تو پانچ ٹائم ہوتا تھا اس کی تو کسیر روایات ہونی چاہیئے تھی نا جو عمل بار بار ہو رہا ہے بار بار ہو رہا ہے تو اس میں ایک روایت کیوں ہیں تو اس لیے اور پھر فقہ کی کتابوں میں بھی کیونکہ فقہ تو قرآن و حدیثی کا نہ چھوڑ ہے تو فقہ کی کتابوں میں بھی نہیں ملتا جو عربی کتابیں ہیں جو فقہ کی اصل کتابیں ہیں جو صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں ان میں بھی تذکرہ نہیں ملتا ان باتوں کی بیس پہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تفردات کرتا ہے پوری قوم سے ہٹ کے مسائل بیان کرتا ہے تو میں پوری قوم سے ہٹ کے نہیں میں وہ بتا رہا ہوں جو پوری قوم کے مسائل ہیں صدیوں سے کتابوں میں اسی طرح چلے آ رہے ہیں تو آپ دکھا دو ہدایہ میں دکھا دو حدیث میں تو ہے ہی نہیں نا تو آپ فقہ کی طرف اگر آتے ہو تو فقہ شافعی میں دکھا دو فقہ مالکی میں دکھا دو فقہ حمبلی میں دکھا دو فقہ حنفی میں دکھا دو لیکن فقہ حنفی کی عربی کتابوں میں اردو میں نہیں جو عربی جو فقہہ نے لکھی ہیں کتابیں نہ فقہ شافعی کی کسی کتاب میں ملے گی اس دعا کا تذکرہ نہ امام شافعی نے لکھا کیونکہ ملتا ہی نہیں ہے ہمیں کوئی اس کا تذکرہ تو اس لئے یہ برے صغیر کی ایک رسم ہے جو نمازوں کے بعد ہمارے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں پھر اس کا خامخہ میں دفاع بھی لوگ شروع کر دیتے ہیں اس کو دیوبندیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں تو ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا میرے بھائی ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا تو حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب کے والد تھے ان کا پورا رسالہ اجتماعی دعا کے بارے میں وہ پڑھ لیا کریں مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا مجھے تختہ مشک بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ یہ الگ ہی کوئی فرقہ پیدا ہوا ہے یہ کوئی الگ ہی چل رہا ہے بھائی آپ اپنے اکابر کی جو ہمارے بھی اکابر ہیں انہی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ جو مفتی آزم تھے ان کا پورا دعا پر رسالہ ہے وہی باتیں کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں یعنی میں وہی باتیں کر رہے ہوں جو وہ کر رہے ہیں الٹا ہو گیا نا وہ بڑے ہیں ہم تو چھوٹے تو پھر بھی ہم یہ اس میں اعتدال کے وہ ہے کہ آپ اماموں پر فتویں نہ لگائیں جا کے مسجدوں میں فساد پیدا نہ کریں کوئی کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو بدتی نہ کہیں اس کو ٹھیک ہے ان کی اپنی کوئی دلیل ہوگی ہم تو صرف یہ کہنے ہمیں برا بلا نہ کہیں اس مسئلے کی وجہ سے تو اگر کوئی کر رہا ہے تو فساد نہ کریں اور بہت سارے بڑے بڑے مسائل ہیں کسی اکابر میں سے کسی عالم کی گستاخی نہ کریں آپ کسی کو بدتی قرار نہ دیں اپنی رائے پیچ کر دیں مان لیں ٹھیک ہے نہیں مانیں کوئی بات نہیں علمہ میں اختلاف ہوتے ہیں جہاں درجن و اختلاف وہاں ایک اور سا ہی ایسا کون سا گفرانے والی بات ہے بھئی اور بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے یا نہیں ہے تو ایک اور سا ہی اس میں کیا ہوئی ہے اور بھئی مارکٹ میں کوئی نیا مسئلہ ابہ ابھی نہیں کہا یاری یہ تو تھک گئے ہیں بلکل اتنا تو ہم اپنی شادی میں نہیں تھکے تھے یاری کسی اور کی شادی میں جی ہاں بہت اچھا میں سمجھ گیا آپ کا سوال میں آپ کا سوال سمجھ گیا دیکھو سوال یہ ان کا کہ مکان کا ایڈوانس بنتا تھا ایک لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے مکان مانگ رہا ہے دس لاکھ اس کے بدلے میں آپ کو کرائے میں کیا کر رہا ہے کمی یہ حرام نجائز ہے سمجھتے ہو کیونکہ اصل میں وہ قرضہ لے رہا ہے اس قرضے کے بدلے میں آپ کو سہولت دے رہا ہے اس قرضے کے بدلے میں آپ کو سہولت دے رہا ہے کہ مارکٹ ویلیو سے بہت کم پہ آپ کو مکان دے رہا ہے وہ تو قرضہ لے کے نا مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے قرضہ لیا اس کو فائدہ پہنچانے کا تو اس سے یہ کہیں کہ بھئی جتنا بھی ایڈوانس لو اس ایڈوانس کی بیس پہ کرایا کم نہیں ہونا چاہیے بیسے کم کرنے تو ٹھیک ہے بہت اچھی پہ فری میں دے دیں کیا جا رہا ہے تو ایڈوانس لینا دینا ناجائز نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ ایڈوانس لینا جو عرف سے زیادہ ہو اور اس کی بیس پہ اتنا کم کرایا کر دینا جو عرف سے بہت کم ہو پھر وہ ایڈوانس بھی واپس دے دے گا آپ اس کو دے پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے جب تک ایڈوانس واپس نہیں کیا تو یہ گھر آپ کے استعمال میں ہے تو یہ بھی شبہ ربہ کی وجہ سے حرام ہے اس میں یہ کر لیا جائے کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کو بولیں بھئی شروع کے چھ مہینوں کا کرایا زیادہ ہوگا دس لاکھ ہوگا اور پھر باقی کرایا بہت تھوڑا ہوگا تو پھر یہ ایڈوانس اس کو دے دیا جائے یعنی وہ مالک بن جائے اس کا پھر یہ قرض نہیں ہوگا اس طرح سے ہیلہ افتیار کیا جا سکتا ہے کہ مالک مکان کو وہ پیسوں کی ضرورت ہے آپ نے کہا دس لاکھ کرایا لے لو چھ مہینے کا جو بنتا نہیں ہے لیکن ہم تمہیں زیادہ کرایا دے رہے ہیں لیکن اگلے چھ مہینوں کا یہ اگلے پھر کرایا بہت تھوڑا ہوگا پھر یہ قرضہ نہیں ہوگا بلکہ یہ مالک مکان مالک بن گیا اس کا وہ ایڈوانس آپ نے اس کو کرایا بہت زیادہ دے دیا اس سے اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی پیسوں کی اور آپ کی مکان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اس طرح سے تو جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے جلدی لاؤ دولہ کو آپ دو منٹ بیٹھے جائیں دولہ خوش ہو جائے گا آپ لوگ جائیں گے نا تو دولہ پھر نراض ہوگا کہ میری جیسی شادی کی ٹائم آیا سب اٹھ کے چلے گئے بس میں دو منٹ میں آپ کو پتا ہوں میں نے کہاں کدھنی جلدی پڑھاتا ہوں دولہ کہیں جلدی سے بلا ہوئی جلدی بہت لیٹ آئے ہیں آپ غلط کیا نا آپ نے آپ کا نام کیا ہے شراز ولد بیٹھ جائیں بیٹھ دولن کے وکیل کی طرح ہے دولن کا نام بتائیں نگینہ بنت نگینہ بنت محمد فراز سر فراز آپ نے مجھے اجازت دی اچھا مہر کتنا ہے بیر طولے سونا پانچ ہزار نقد آپ نے اجازت دی ہے کہ اس مہر میں میں نگینہ صاحبہ کا نکہ ان سے پڑھوں اجازت ہے اجازت ہے نا بس ٹھیک ہے الحمدللہ بات میں سائن بین کر لیں گے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونمنبیہ ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهدی اللہ فلا مضل لہ ومن یغللہ فلا حادی لہ ونشهدوا ان لا الہ إلا اللہ وحده لا شريك لا ونشهدوا ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارک وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا اما بعض فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا وقالت يا ايوها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي فمرغیب عن سنتی فلیس منی وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الولود فإنی مباہی بیکم العمم میں نے نگینہ بنت سرفراز ان کا نکہ ڈھائی طولے سونا ڈیڑھ طولے زیادہ ہو جائے ڈیڑھ طولے ڈیڑھ طولہ سونا جو بعد میں دیے جائے گا اور پانچ ہزار رقم کیش اس مہر میں میں نے نگینہ بنت سرفراز کا نکہ آپ سے کیا آپ نے قبول کیا تھوڑا زور سے قبول ہو نا جزاک اللہ دعا کریں جی اللہ تعالیٰ اس نکہ میں برکت دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی و صحابی اجمعین اے اللہ اس نکہ کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ اس کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پر نصیب فرما تادم حیات محبت الفت کے ساتھ کامیاب اس دیواجی زندگی نصیب فرما آپ اس کے اختلاف انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرف اساس سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما اس نکہ کو اے اللہ دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما ربناتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیرت حسنتم وقینا عذاب النار حسنتم